اگر آپ بھارا مووی کے دل دادا ہیں تو شیطان مووی آپ کے لیے بنائی گئی ہے تھیٹر میں سیٹ اور دل دونوں کو تھام کے بیٹھنا ہاں اور پانی کی بوتل بھی ساتھ رکھنا آپ کے پسینے چھوٹنے والے ہیں شیطان کو دیکھ کر آپ کے دل کی دھڑکنے آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں اور رات کو اکیلے مت سونا شیطان دیکھنے کے بعد درونے خواب بھی آ سکتے ہیں شیطان مووی کو اپریسیٹ کرنے سے پہلے اوریجنل گجراتی مووی وشک کو بھی ذہن میں رکھنا کیونکہ شیطان ری میک ہے ایمین اداکارا جان کی بھی وہی ہے جی تو بوس کہانی ہے ایک ایسے گیسٹ کی جو آیا تو گھر والوں کی مرضی سے آئے لیکن جانے کے لیے اس کی ایک شرط ہے کہ گھر میں پیاری سی معصوم سی خوبصورت چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے کر جانے کی وہ بھی عزت کے ساتھ تو کیوں بوس آخر کیوں کوئی اپنی بیٹی کو کسی بیسمنٹ کے اجنبی گیسٹ کے ساتھ جانے دے لیکن جہاں پر ایک سمسیہ ہے جب بیٹی خود ہی جانا چاہے گلے کے اوپر چاکو رکھ دے جانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی پوری کوشش کرے بلکہ مارنے کے لیے ٹارگٹ سیٹ کر دے لیکن آخر اس کی کیا مجبوری آگئی ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اجنبی کے ساتھ کیوں جانا چاہتی ہے بلکہ اس کے لیے مرنے مارنے پہ آ جائے تو دوستو اس کی وجہ ہے بلیک میجک اس نے اس چھوٹی لڑکی کو کھلایا ہوتا ہے ایک لڑو جس سے بیچاری لڑکی کا دماغ کا میٹر گھوم جاتا ہے اب لڑکی ایک ریپورٹ کنٹرول کی طرح چار رہی ہوتی ہے اور اس کا بٹن ہوتا ہے اس شیطان کے ہاتھ میں وہ جیسا چاہتا ہے لڑکی ویسے کرتی ہے لڑکی کا اب خود پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے اگر گھر والے اب عزت کے ساتھ رخصت نہیں کرتے تو لڑکی سب کو مار دے گی یعنی اب یہ ایسی سیکالوجیکل کسی انسان کی کنڈیشن ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے غلط ایکٹیوٹیز دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا جسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ چاہ کر بھی دور نہیں رہ سکتے مووی کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹڈ ہے کہ کسی کی بھی ریال لائف میں اس طرح کا بھائی کیا ہو سکتا ہے اس مووی میں ایسے خوفناک سین بنا گئے ہیں جو آج تک شاید آپ نے کسی دوسری بولی ورڈ مووی میں دیکھے ہوں کبھی کبھی انسان بہت ہی خوفناک چیزوں کا تصور اپنے ذہن میں بنا لاتا ہے جس کو دن میں امیجن کرنے سے رات کو نیند بھی نہیں آتی لیکن شیطان مووی کے وہ سین دیکھ کر آپ کو دن میں بھی نیند نہیں آئے گی جب ٹریلر آیا تھا اس میں ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ مووی کا ٹاپک بلیک میجک کے گرد گھومنے والا ہے لیکن یہ بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ آخر بلیک میجک کرے گا کون اسی وجہ سے شروع سے ہی کافی سسپنس شروع ہو جاتا ہے آپ تھیٹر میں جاتے ہیں تجسس میں چلے جائیں گے آخر کہانی کیا سمت اختیار کرے گی کہانی بالکلی انپریڈیکٹیبل ہے لیکن اگر آپ نے اریجنل مووی وش دیکھی ہے تو پھر آپ کے لئے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ڈوپلیکیٹ بھی اریجنل سے بہتر ہو جاتا ہے تو شیطان مووی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے اگر آپ نے وش نہیں دیکھی تو آپ کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوگا کہ یہ ڈوپلیکیٹ ہے میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے شیطان دیکھی ہے تو اریجنل دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے شیطان نے وش کی ہر چیز کپی کر لیا ہے ایمین ایموشن تک کپی ہیں جانکی کی پرفارمنس بہت ہی خطرناک ہے اس کی ایکسپریشن اور حسی اتنی خوفناک کہ کسی کے رنگٹے کھڑے کر دے آپ تھائیٹر میں بیٹھے بیٹھے انکمفرٹیبل ہو جائیں گے آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے اتنی ڈرانی کے آپ کی جان نکال دے لیکن جب یہ کلائمکس پہ پہنچے گی تو آپ کو فیملی مین نظر آئے گا اریجنل ٹپیکل فادر جو اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار جی بوس میں بات کر رہا ہوں اجے دیوگن کی یہ مووی اجے دیوگن کے نام پہ کافی بکے گی اور ٹکٹ کٹاؤ اور تھائٹر پہنچو شیطان مووی کو میں دس میں سے آٹھ پوائنٹ دوں گا ہر چیز پرفیکٹ ہے مگر ہے تو کافی جی تو بوس یہاں تک آگئے ہیں کینڈلی چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کمنٹ کرنا مات کھولئے گا دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے سی جیو سو